اللہ اکبر اے ایمان والو اولاد اور مال کی محبت میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا جنہوں نے ایسا کیا یعنی اولاد اور مال کی محبت میں اللہ کی یاد سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے اور وہی خسارہ پانے والے ہیں جب ہم مال کی محبت میں اللہ کی یاد سے اللہ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں یا اللہ نے اولاد دے دی اس کے حقوق پورے کرتے ہوئے یا اس کی محبت کے اندر اندے ہو گئے اور رب کو بھولا دیا یعنی رب کی یاد سے مو موڑ لیا اب اولاد کے لیے وقت ہے کاروبار کے لیے وقت ہے اللہ لا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے جب اللہ ولو ہم اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو تباہی کا دروازہ کھل جاتا ہے رب کیا فرماتا ہے جنہوں نے ایسا کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے مو موڑیں گے تو اللہ ہمارے رزق کے اندر جو برکت ہے پہلے اس کو اٹھا لے گا پھر گھر میں دس کمانے والے ہیں تو پوری نہیں پڑے گی مثال کے طور پر آپ کی عمدنی ہے دس ہزار پیہ تو خرچہ آپ کا ہو جائے گا پندرہ ہزار پیہ یا بارہ ہزار پیہ دو ہزار پیہ کے آپ مقروض ہو جائیں گے پانچ چھے مہینے کے بعد آپ بیس پچیس ہزار کے مقروض ہو جائیں گے یعنی آپ مہینہ اپنا جو گزارنا ہے وہ جو آپ کی عمدنی ہے دس بارہ ہزار پیہ وہ بھی اور تین چار ہزار پیہ بزار سے کسی ملنے ملانے والے سے دو صحباب سے ہمسائے سے رشتہ دار سے کرز لے کے جو ہے وہ گزاریں گے تو یوں جب پانچ چھے مہینے یہ وطیرہ چلتا رہے گا زندگی یوں چلتی رہے گی تو پانچ چھے مہینے کے بعد جب آپ کو پر کرز پہاڑ جتنا ہو جائے گا تو جن سے لیا ہے اب وہ بھی تقاضہ کریں گے اب یہ اللہ کا پورا نظام جو ہے پکڑ کا وہ حرکت میں آجے گا کہ اب آپ کما بھی رہیں پوری بھی نہیں پڑھ رہی ایک یہ پریشانی ہے آگے ادار بھی لینا ہے ایک یہ پریشانی ہے پھر جن سے لیا ہوا ہے وہ تقاضہ کریں گے وہ الگ پریشانی ہے اب نہ دن کو سکون رہ جائے گا اور نہ رات کو چین رہ جائے گا دن میں لوگ جو تقاضہ کرنے والے ہیں جن سے آپ نے کرزہ لیا ہے وہ تقاضہ کریں گے بزاروں میں کھڑے کر کے زلیل کریں گے گھر کا دروازہ توڑیں گے زلیل کریں گے باہر آوازیں لگائیں گے پیسہ واپس مانگیں گے رسوہ کریں گے جب صبح زلیل ہو کر آو گے تو رات کو چین کی نید کہاں سے آجے گی تو یہ اللہ کی پکڑ ہے یہی رب نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ جنہوں نے ایسا کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں تو اللہ لوں ہم کیونکہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ تنہا تھوڑی ہے ایک نوکریہ اور کارلو تنہا بڑھائی جائے ہم یہاں سے چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں تنہا بڑھے گی تو ہمارے مسئلے حال ہو جائیں گے ہماری کھوپڑی اس طرف چلتی ہے کیونکہ میرا بارہ ہزار میں گزارہ نہیں ہوتا یا دس ہزار میں گزارہ نہیں ہوتا میرے گھر کا خرچہ کتنا ہے پندرہ ہزار تو میری پندرہ ہزار کی نوکری ہوگی تو میرا گزارہ ہو جائے گا حالانکہ خرچہ جو ہے اگر بارہ ہزار ہے آپ کا یہ پندرہ ہزار ہے اور آپ کی عمدن ہے دس ہزار یہ خرچے پیدا کرنے والا کون ہے اللہ خرچے ضرورتیں کس کی طرف سے پیدا ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے تو اللہ والو اگر آپ کا ذہن یہ بنا ہوا ہے یا آپ کی سوچ یہ ہے کہ میرے گھر کے اخراجات ہیں پندرہ ہزار تو میری عمدنی ہے دس ہزار تو جب میری عمدنی پندرہ ہزار ہو جائے گی تو میرے خرچے آرام سے پورے ہو جائیں گے یہی ذہن بنا ہوا ہے جب رب کی پکڑ میں آج ہوگے اللہ کے ذکر سے مو مڑو گے تو رب کیا فرما رہا ہے یہی تو خسارہ پانے والے ہیں تو رب کیا کرے گا جب عمدن پندرہ ہزار ہوگی اللہ خرچے بیس ہزار کر دے گا پھر کیا کرو گے پندرہ ہزار عمدن ہوئی بچہ بیمار ہو گیا تین ہزار پیو اس کی بیماری کو پر لگ گیا اب خرچے ہوگے اٹھارہ ہزار کے عمدن ہے پندرہ ہزار کی اب تین ہزار مانگو گا کسی سے سمجھا گئے تو اللہ کے ساتھ آڈا لگا کہ آپ پورے نہیں آ سکتے جو رب فرما رہا ہے اس کے سامنے سرنڈر کر لو زندگی سکھی ہو جائے گی پھر رب کیا فرما رہا ہے جب تم میرے ذکر سے مو موڑو گے میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا تمہاری روزی کو تنگ کر دوں گا تمہارا جینا جو ہے وہ اجیرن کر دوں گا تمہاری زندگی عذاب بن جائے گی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم اللہ کے ذکر سے قرآن سے نماز سے مو موڑیں گے حضور صلی اللہ علیہ السلام کی غلامی والی زندگی سے دور بھاگیں گے تو ہم جتنا بھی کمائیں گے پوری نہیں پڑھنی اب اللہ بولو جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میری عمدن بیس ہزار رپیہ مہینے کی ہے تو میری پوری نہیں پڑھتی جی مہگائی بہت ہے چلو جی مان لیتے ہیں اس بندے کی بات ہم کیا کرتے ہیں مان لیتے ہیں جس کی عمدنی پچاس ہزار ہے وہ کیوں رو رہا ہے سمجھائی چلو جس کی پچاس ہزار ہے اس کی بات بھی مان لیتے ہیں تو جس کی عمدنی ایک لاکھ رپیہ ہے وہ کیوں رو رہا ہے تو ہاں ہی تو اللہ بولو جس کی عمدنی روزانہ کی لاکھ رپیہ ہے وہ بھی رو رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ رونے سے بچنے والا نظام اللہ کے پاس ہے کہ جب رب روٹھا ہوگا جتنی بھی آپ کی عمدنی ہوگی اللہ اخراجات اتنے بڑھاتا چاہے گا اگلی بات ایک بندہ اس کی عمدنی ہے بیس ہزار رپیہ پچیس ہزار رپیہ وہ آٹھ دس بیس ہزار پچاس ہزار لاکھ رپیہ کا مقروض ہے سمجھ آتی ہے سمجھ آتی ہے میرے ایک ملنے والے ہیں وہ پلازوں کے مالک ہیں اور جب بھی مجھے ملیں تو مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں حضر صاحب دعا کر دیں کرزے میں پھنسے ہوں عرب پتی ہیں بلکہ خرب کو سوئی جو ہے وہ ٹچ کرتی ہے تو میرے سے دعا کیا کرواتے ہیں حضر دعا کر دیں پلازہ سیل نہیں ہو رہا تو بہت آج کل پریشانی ہے کرز میں پھنسے ہوں ہیں ایک دن مجھے بلکہ کہنے لگے کہ حضر صاحب یقین کریں آج سولہ سترہ طریقہ ہو گئی ہے ابھی تک میں نے گھر والوں کو خرچہ نہیں دیا سولہ سترہ طریقہ ہو گئی ہے میں نے گھر والوں کو خرچہ نہیں دیا لاکھ روپیہ میں گھر میں مہینے کا خرچہ دیتا ہوں تو میں نے خرچہ نہیں دیا اور جب خرچہ دیتا بھی ہوں تو اتنے حلاق تانگیں توڑ توڑ کے دیتا ہوں بیس زار پندرہ زار دہ زار جتنا آگیا مہینے بعد وہ لاکھ پورا کر دیا تو اللہ کہلو عرب پتی کا یہ حال ہے تو یہ بات سمجھ آتی ہے نہیں آتی اس کا مطلب ہے یہ نظام کوئی اور ہے جب اللہ نراز ہوگا جتنا بھی کماؤگے پوری نہیں پڑھنی کیوں رب نے فیصلہ اتار دیا لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ کس کو کہہ رہا ہے یا یواللزین آمنو اے ایمان والو اولاد اور مال کی محبت میں اندے ہوگے میری یاد سے مونا موڑ بیٹنا و میں یفعل ذالکہ جنہوں نے ایسا کیا فاولائکہم الخاسرون وہی خسارہ پانے والوں میں سے ہے پہلے تو لبلو اپنی اصلاح کرو کہ نماز پانچ وقت کی اللہ کے ذکر کی طرح قرآن کی تلاوت کی طرح گناہوں سے بچو اللہ جو غیر ضروری اخراجات ہیں ان کو کم کرتا جائے گا اللہ گھر سے بیماریاں نکال دے گا اللہ تھوڑے کے اندر برکت ڈال دے گا آخری بات اس کے بعد عمل بتاتا ہوں تو آپ کو بھی چھوٹی تو مجھے بھی چھوٹی شادی ہوتی ہے یا کوئی غمی خوشی ہو جاتی ہے یا کوئی اور گھر میں تقریب ہوتی ہے برڈے ہوتی ہے یا کوئی اور پارٹی ہوتی ہے جہاں اللہ کی مخلوق کٹھی ہوتی ہے مہمان ہوتی ہے کھانا پکتا ہے وہاں پہ سو بندہ بھی ہے کتنے بندیں سو سو بندہ بھی ہوگا تو کم از کم تین چار دے گئیں پکیں گی کتنا جھنجڑ ہوتا ہے کتنا رپھڑ ہوتا ہے پھر جا کے سو بندہ کھانا کھاتا ہے اور خانگا میں تین چار دے گئیں جو ہے وہ لنگر کی پکتی ہیں تو الحمدللہ ساری خان کا کھانا کھا لیتی ہے اللہ تھوڑے کے اندر کتنی برکت کو ڈال دیتا ہے سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں کتنا مجمع ہوتا ہے چار دے گئوں کے اندر سارے جو ہے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں تو اللہ تھوڑے کے اندر برکت ڈال دے گا کیوں اللہ کے لیے پکا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پکا اللہ کا ذکر کرنے والوں کو کھلا رہے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تقسیم کیا جا رہا ہے تو جب اللہ کے ذکر کے ساتھ رہیں گے تو اللہ تھوڑے کے اندر کیا ڈال دے گا برکت اب یہی چار پائنسو بندہ باہر ہو کسی برات کے اندر تو پچاس دے گئے پکیں گی تو پھر بھی کوئی کہے گا میں نے اے نہیں ملیا تو میں نے اے نہیں ملیا انہ نے اے نہیں پکایا تو اصا اے نہیں کھا دا تو پھر بھی رپڑ ہوگا تو یہاں پہ کیا ہے ایک ڈش ہے اور ساتھ سادھا پانی ہے تو لوگ جو ہے پلیٹ ساف کر کے جا رہے ہیں بلکہ اور جب ہلکہ سا گی ہے وہ بھی لا کے تو مچھا انہوں تاہ دین دے انہوں دینے کہ اے بھی کام ماہ آجائے اے بھی رہ نہ جائے اے بھی دارو شفاہ دی نعمت ہے یہ بھی لے کے جائیے تو جنہیں یہ ساڑے ہوگا مچھا نہیں ہو داڑی میں لان دے تو جن کی داڑی موچ بھی نہیں ہے وہ ساف کر کر کہ تھا تھا موہ تے ملدے پہنے چلے اسے بھانے رونہ کہا تو اللہ بلے یہ برکت ہے جب اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے اللہ برکت کو اٹھا لیتا ہے تو پہلا کام وہ تمام حضرات جو مالی تنگ دستی کا شکار ہیں پہلا کام کہا ہے نماز کی پبندی جب نماز نہیں ہوگی کوئی ورد وظیفہ نفع نہیں دیتا رزق نہیں کلتا جب انسان نماز کو چھوڑتا ہے تو فقر و فاقہ اس کے گھر کا موہ دیکھ لیتا ہے جتنے لوگ یہ وظائف مانگتے ہیں یا شکایت کرتے ہیں ان کے گھر میں ان کا عورت اگر نماز پڑھنے والی تو خاون بچے بے نمازی ہوتے ہیں تو جس گھر میں ایک بھی بے نمازی ہوگا اس گھر میں برکت نہیں ہوتی اس گھر میں رزق جو ہے اس کی ہمیشہ تنگی رہتی اپنے گھر والوں کو نماز پہ لگائیں خود بھی نماز پہ لگیں قرآن کی تلاوت اس بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر پر صل اللہ علیہ محمد استغفر اللہ صل اللہ علیہ محمد استغفر اللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا شاد پاک ہے جب کرزہ تجھے گیر لے مالی تنگ دستی کا شکار ہو دے کوئی اسباہ پیدا نہ ہوں ٹھیک ہے اتنی تنگی رزق ہی آجے تو میرے پر درود پڑھو اللہ آفیت والے رستے رزق والے رستے جو ہے برکت والے رستے کھول دے گا پھر حضور اللہ صلی اللہ علیہ السلام میں شاہ فرمائے عبداللہ بن عباس نے اس تو روایت کیا جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیا اللہ اس کو رزق وہاں سے دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا تو پانچ وقت کی نماز ٹھیک ہے درود پاک صل اللہ علیہ محمد اس کے ساتھ استغفار جوڑ کے استغفر اللہ صل اللہ علیہ محمد استغفر اللہ صل اللہ علیہ محمد استغفر اللہ یہ پابندی کے ساتھ کریں قرآن کی تلاوت کریں اب کیونکہ آپ مشکل میں آ چکے ہیں مسئیبت میں آ چکے ہیں اب ہم نے علاج تو اب کرنا ہے تو اس علاج کی مد میں یا زمرے میں آپ کیا کریں تیسوہ سپارہ سورہ علم نشرا تیسوہ سپارہ سورہ علم نشرا ہر نماز کے بعد اکیس بار پڑھیں خامد ہے خاص طور پر کیونکہ دیکھیں کمانا مرد کے ذمہ ہے ہمارے ساتھ علمیہ یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ خود نہیں پڑھتے پڑھتی ہیں عورتیں اس لیے وہ نفع نہیں ہوتا جو نفع ہونا چاہیے تو اس لیے جن گھروں کے اندر مالی تنگ دستی کا مسئلہ ہے عورت بھی پڑھے اور مرد بھی پڑھے اور اس کے ساتھ کوئی وظیفہ نہیں کرنا یہ جو عمل میں بتا رہا ہوں یہ جمالی عمل ہے اس کے ساتھ کوئی ورد وظیفہ لگائیں گے تو یہ جمالی اور جلالی یا پس میں ٹکرائیں گے آپ کو نفع کی بجائے نقصان ہو چے گا اکیس بار سورہ علم نشرہ ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ اولو آخر ایک ایک بار یا تین تین بار درودہ ابراہیم پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ پانی پیئیں کاروبار والی جگہ پہ چھڑکیں خود پی اپنے اوپر جو ہے وہ دم کریں اپنے پر ہاتھ پھریں اپنے بدن پہ وہ گھلا ہاتھ جو پھریں کاروبار کی جگہ پہ پانی لے جائیں پڑھیں پڑھ کے چھڑکیں پھر اگلی نماز پہ دوبارہ نیا پڑھیں وہ پیئیں بھی اور چھڑکیں بھی ہر نماز کے بعد اکیس ماتوہ آپ نے سورہ علم نشرہ تیس ماتوہ ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ اولو آخر ایک بار یا تین بار درودہ ابراہیم پڑھیں گے انشاءاللہ اکیس دن آپ یہ عمل کریں اکیس دن کے اندر رزق جو ہے وہ کھلنا شروع ہو جے گا جب اکیس دن کے بعد رزق کھلنا شروع ہو جے آپ خیرات کر دیں جو اللہ نے دیا ہوا ہے اگلا جو ہے سائیکل آپ نے شروع کر لینا ہے اکیس دن کا آپ دو سائیکل کریں تین سائیکل کریں چار کریں پانچ کریں پانچ سائیکل کے بعد یا چار سائیکل کے بعد آپ کا رزق کھل جاتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے کہ ہر نماز کے بعد ایک بار سورت علم نشرہ ساری زندگی پڑھتے رہنا ہے پھر وظیفہ بند کر دینا ہے اور ساری زندگی ایک بار سورت علم نشرہ ہر نماز کے بعد پڑھتے رہنا ہے اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھنے بیچہ چھوٹا درود پاک پڑھنے اللہم صلی علم محمد وعالی آل محمد اس کے بعد سورت علم نشرہ پڑھیں گے علم نشرہ لکا صدرک و دوانا ان کا وزرک اللذی انقضو ظہرک یہ پڑھ کے آپ نے آسمان کی طرف پھونک مار دینی ہے اور اپنے اوپر بھی پھونک دینی ہے اللہ جو بھی رکافٹیں ہیں جب آپ آسمان کی طرف پھونکیں گے اللہ جو رزق کمانے کے اندر پریشانیاں آتی ہیں رکافٹیں آتی ہیں بے برکتی آتی ہیں اللہ اس کو دور فرما دیگا یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ مالی تندستی کتنی ہے اگر اکیس دن میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو اکیس دن کے بعد عمل بند کر دینا ہے اگر دوسرے اکیس دن کے بعد مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو آپ نے عمل بند کر دینا ہے سمجھاری بات یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ مالی تندستی کتنی ہے اس طرح گھر میں جو ہے بیٹیوں کی منگنی وغیرہ یا نسبت تیہ کر دی ہے جہیز کا بندوبست نہیں ہو رہا وسائل چاہیے پلات لے لیا ہے کچھ پیسے دے دی ہیں بکیہ رقم ادا کرنی ہے حاج عمرے پہ جا رہے ہیں کچھ پیسے دے دی ہیں باقی کا انتظام نہیں ہو رہا اس طرح کہیں آپ نے کرزہ لیا ہو ہے کچھ پیسے دے دی ہیں باقی دینے اس کا انتظام نہیں ہو رہا اس طرح کے تمام لوگ جو ہے یہ والا عمل کریں گے اور وہ حضراء جو مختلف بیماریوں کا شکار ہیں ہیپیٹائٹس ہے شگر ہے بلڈ پیشر ہے دیگر امراض ہیں تو وہ بھی یہ عمل کریں ان کو بھی انشاءاللہ نفع ہوگا طریقہ بالکل وہی ہے کہ ہر نماز کے بعد اکیس بار اول و آخر تین بار یا ایک بار درود ابراہیم پڑھ کے اپنے آنکھوں پہلے دم کریں پھر پانی پہ دم کریں وہ پانی پیتے رہنا پھر اگلے نماز پہ دوبارہ پانی بنا لینا جن دنوں میں خواتین نے نماز نہیں پڑھنی جب آزان ہو جئے تو اس عمل کو کر لینا وظیفے کی نیت سے ذکر کے نیت سے کرتے رہنا یہ قرآن کی تلاوت نہیں ہے ان دنوں میں یعنی ایام کے دنوں میں یہ عمل نہیں چھوڑ دینا یہ عمل ہم نے تب چھوڑنا ہے جب ہمارا مسئلہ حال ہو چکا اگر بیماری لکھ کے لیے پڑھتے ہیں آپ تاندرست ہو جاتے ہیں تو عمل آپ شکرانہ ادا کر کے صدقہ دے کے عمل بند کر دیں گے پھر ہر نماز کے بعد ایک ایک بار ساری زندگی پڑھتے رہیں گے اس طرح اگر یہ عمل مالی تنگ دستی کے لیے آپ کر رہے ہیں تو ایک کس دن کے بعد یا اگلے ایک کس دن کے بعد یا اس سے اگلے ایک کس دن کے بعد مسئلہ آپ کا حل ہو جاتا ہے تو پھر آپ یہ عمل بند کر دیں گے صدقہ خیرات کر دیں گے شکرانہ کے نوافل ادا کر دیں گے اس کے بعد ایک ایک بار ساری زندگی پڑھتے رہیں گے یہ کلی طور پر جمالی عمل ہے اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی شرائط نہیں ہے کوئی حسار کوئی کڑے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سنا جائے وہ تمام حضرات جو مالی تنگ دستی کا شکار ہیں پریشان ہیں ان کے لیے یہ عمل جو ہے باعث خیر اور باعث برکت جو ہے وہ ثابت ہو ان تمام حضرات کو بھی اجازت آپ حضرات کو بھی اجازت جو سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں ان کو بھی اجازت دوبارہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے جنہوں نے بھی یہ عمل کیا جن کو بھی الحمدللہ میں نے عمل یہ بتایا دنوں کی اندر اللہ ان کے حالات کو پھیر دیتا ہے تو اب یقین کامل کے ساتھ کریں اور جو شرط میں نے لگائی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور وظیفہ نہیں چلے گا پہلے گناہوں سے توبہ کریں پانچ بات کے نماز کی پبندی کریں قرآن کی تلاوت سارا دن چلتے پھرتے صل اللہ علیہ محمد استغفر رزق حلال کمائیں اور کھائیں اور آنکوں کی حفاظت کریں اور ہر نماز کے بعد اکیس بار یہ آپ نے وظیفہ جو بتایا ہے یہ کر لینا انشاءاللہ قلیل وقت کے اندر اللہ پہلے برکر ڈالے گا اس کے بعد مال کو ویسے بھی کسیر کر دے گا انشاءاللہ آج آپ لینے والے ہیں کل انہی ہاتھوں کو اللہ دینے والا بنا دے گا آپ تمام حضرات کو اجازت ہے جو سوشل میڈیا پہ سننے انہیں بھی اجازت ہے جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں اللہ بھی نہیں مانگے عطا فرمائے جو حضرات سکھ ہیں اللہ ان کے سکھ میں برکتے ہیں عطا فرمائے جو دکھ ہیں ان کا دکھ دور عطا فرمائے گروں میں ہسٹالوں میں جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے جن کی حاجات ہیں جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے اللہ ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو قبول و منظور فرمائے وہ تمام حضرات جو ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں پیار بڑی دعائیں کرتے ہیں اللہ ہماری بھی التجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے سبحانہ ربکہ رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین